اوم شری گنیش رائنما میڈیا فرینز تو آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوگے فرینز اچھا کر رہے ہوگے سو آج ایک نیو ریڈنگ کے ساتھ آئی ہوں فرینز جس میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ کے پارٹنر سائلنٹ ہیں چپ ہیں آپ سے بات نہیں کر رہے تو کیا ریزنز ہیں کیا باتیں ہیں کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں کیوں چپ ہیں اور کیا ہے ان کے دل و دماغ میں سو بیسکلی ان کی فیلنگز جاننے کی کوشش کریں گے اس چپی کے محول میں کیا چل رہا ہے اور اب میں ویلکم کرنا چاہوں گی ان سب لوگوں کا جو آج پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرینز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج میں نے اپنے بارہ ہزار سبسکرائبرز پورے کرے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے ہی پیار کے اور سپورٹ کے بینے پاسیبل نہیں ہو سکتا تھا آپ لوگ بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرا ہے اور میری یہ جرنی کو اتنا آسان بنائے صرف پانچ مہینے ہوئے ہیں میرے چینل کو اور بہت اچھا آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے بینہ آپ کے مجھے نہیں لگتا یہ جرنی میں آگے قدم بھی بڑھ سکتی تھی تو صرف آپ کی وجہ سے ہی یہ پاسیبل ہو پائے تو سارے سبسکرائبرز کو یا جنہوں نے نہیں بھی سبسکرائب کیا اور میرے کو ریگولرلی ویو کرتے ہیں ان کو بہت بہت تھانکس جنہوں نے نہیں کیا پلیز اب سبسکرائب کر دیجئے اٹلیسٹ اب میرے کو اپنی ریکوگنیشن دیجئے اور فائنلی مجھے ایک اچھا ٹیرو ریڈر یوٹیوب پہ پریزنٹ ہونے کا موقع دیجئے اچھا اب آتے ہم اپنی ریڈنگ پہ ریڈنگ کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جنرل ریڈنگ ہوگی پلیز آپ لوگ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں میچ کر دی یہ بات میچ نہیں کر دی پلیز اسے جنرل ریڈنگ کی طرح لے اور ویسے ہی کریں سن این مون سائنگ کے اکورڈنگ سو جلدی سے ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنس آل رائٹ سو جمینا یعنی کے میتھن راشی آئیے دیکھتے ہیں اگر آپ کے پارٹنر ہے سائلنگ بہت زیادہ ٹائم سے یا کچھ مہینوں سے دنوں سے یا آن آف کرتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کیا ہے ان کے من کی فیلنگ کیوں سائلنٹ رہتے ہیں کیوں چھپ رہتے ہیں کیا چھپ آتے ہیں آپ سے سو ایس آف سوڈز دہ ٹاور ٹو آف وانڈز ایس آف کپس این دہ لابرز سو مجھے جمینا ایک بہت سٹرونگ انرجی آ رہی ہے یہاں پر اور وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پرسن بلکل اس ریلیشنشپ کو خود بریک کر کے گیا ہے یہاں پر اس نے اپنے بارے میں زیادہ سوچا ہے آپ کو لانگ ڈسٹنس میں ڈالا ہے اس کی لائف میں کچھ شاید ان کیا کہتے ہیں ان کمپلیٹنس تھی شاید آپ کے ساتھ جہاں پر یہ شاید ان چیزوں کو فلفل نہیں کر پایا یا کمیوں کو پورا نہیں بھر پایا تو اب یہ سوچتا ہے کہ میں شاید میں ایک بہت اچھا لور ہوں بہت اچھا پرسن ہوں اور میرے کو ایک بہت اچھا پارٹنر مل سکتا ہے اسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ اسے وہ ساتسفیکشن یا وہ وہ خوشی نہیں مل پا رہی یا یہ یہ وہ ایک دم ڈریم ورلڈ میں ہے اسے ایک ڈیفرنٹ ہی دنیا میں ہے اسے لگتا ہے کہ ساری چیزیں شاید بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں پیار میں کوئی ایڈجسمنٹ نہیں کرنا پڑتا رکنا نہیں پڑتا جھکنا نہیں پڑتا اور ہر چیز بس سامنے سے پروز کے ہاتھوں میں آ جاتی کچھ اس طرح کی مجھے اس کی انرجی دکھ رہی ہے اور ڈیفینٹلی آپ نے اس کو بہت پیشن دکھایا بہت اچھے سے اس کے ساتھ ڈیل کرا لیکن اس پرسن نے آپ کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جیسے ایک تھرڈ پارٹی انٹرفیرنس دیا یا تو کوئی یہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ گیا لیو افیر کیا انہوں نے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ یا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے میں یہ بھی بولنا چاہوں گے کہ جمینہ آپ نے ان کو ایسی سیچویشن میں ڈالا یا پھر کوئی فاملی انٹرفیرنس بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے ان کو اس ریلیشنشپ سے نکلنا پڑا اس پیشن کے ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک نئے طرف سے ایک راستے کو پکڑنے کی کوشش کری سائلنٹ یہ اس لئے رہتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب میں کس مو سے دوبارہ سے جمینہ کے ساتھ ایک ریلیشنشپ کو شروع کروں جہاں پر میں نے جمینہ کو ہمیشہ یہ دکھایا ہے کہ جمینہ جو ہے وہ میرے اس ریلیشنشپ کو سنبھال نہ سکا یا اتنا مجھے خوش نہ رکھ سکا اس طرح سے اب انہیں اس چیز کا کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا اندر سے رگریٹ ہوتا یہ آپ کی طرف آپ بڑھنا بھی چاہتے ہیں کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو سنبھالنا بھی چاہتے ہیں پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح سے چیزوں کو کر پا رہے ہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہی اینرڈی میں ہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہی فیز میں ہیں اور خود کو بلکل بدلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ شاید اگر آج ان سے ملتے بھی ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ مہچان پاتے ہوگے کہ یہ وہی پرسن ہے جس کے ساتھ آپ نے اتنا سمیں بتایا یا ایک ریلیشنشپ کیونکہ بہت ڈیفرنٹ انرجی میں یہ پرسن چلے گئے ہیں بہت اپنے آپ کو الگ پریزنٹ کرتے ہیں آپ کو اور سائلنٹ بھی شاید اسی لئے رہتے ہیں کیونکہ کہیں کہیں آپ کے ساتھ انجسٹس کر گئے جانے انجانے میں اور جب کوئی کسی کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ اوپر رکھتا ہے دماغ میں so love messages from the جیمینا is partner so you are very forgiving تو آپ ہمیشہ انہیں معاف کرتے ہیں ہمیشہ انہیں chances دیتے ہیں اور ان کے آنے کا بیٹ کرتے ہیں اور اس چیز کا شاید ان کو بہت اچھے سے پتا ہے you give me enough space انہیں space دیتے ہیں انہیں ہمیشہ انہیں feel اچھا کراتے ہیں انہیں آپ کی طرف سے مجھے لگتا ہے زیادہ efforts ہو گئے اور دیکھیں سنکھ میں آئے ہیں six seven and eight so بہت ہی کم لوگوں کی reading میں ایسا ہوا ہے اور یہ جیمینا آپ کے میں ہوا ہے اور اس چیز کا انہیں احساس ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ over کر کرا دیا اتنا آپ کو ignore کر دیا اتنا آپ کو دور کر دیا خود سے جیمینا 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 people are very loving وہ جب بھی کسی کے ساتھ relationship میں ہوتے ہیں وہ اپنا best کر دیتے ہیں اتنا best کر دیتے ہیں اتنا best کی مطلب کی جیمینا کا جو بھی partner ہوتے اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیمینا is like a god اتنا زیادہ too much کر دیتے ہیں so divine guidance دیکھتے ہیں کیا ہے divine guidance for جیمینا کیا کر چاہیے جیمینا اب آپ کو ایسی situation میں جب اس person کی silence کا یہ reason دیکھ رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے so emotions are running high so maybe ابھی آپ بہت زیادہ emotional ہیں highly emotional ہیں آپ کو بھی چیزیں سمجھ نہیں آرہی کیسے deal کریں کیسے situation میں آگے بڑھیں کیسے کیا کریں اپنی emotions کو control کریں balance کریں over emotional مت بنیں a time for healing تو خود پر زیادہ دھیان دینے کا سمیں ہے heal کرنے کا سمجھ ہے اپنے آپ کو زیادہ stress نہ دیں overcome کریں اس بہت بڑی problem کو ٹھیک ہے and next we have balance spirituality and practicality تو emotional کم ہونا ہے یہ چیز تو ہے ہی اور تھوڑا بھگوان کی طرف اور practical ہو کر رہے تھوڑا یہ بھی نہ ہو کہ over emotional ہو جائیں پر ہی زیادہ فوکس آیا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کی ریڈنگ جیمینا ہے اور اگر آپ اسے ریزونیٹ کر پائیں ہو تو پلیز مجھے بتانا چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا ریڈنگ کو لائک کرنا ملتی ہوں اگلی ریڈنگ میں فرین سو بائی فو ناؤ